اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں جسمانی اور روحانی بماریوں سے محفوظ رکھے ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رینل ایپسیس کیا ہوتی ہے گردوں سے جو پیپ آتی ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور آخر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے تو ناظرین جہاں تک گردوں سے پیپ آنے کا تعلق ہے اور اس کو رینل ایپسیس بھی کہتے ہیں کرنی ایپسیس بھی کہتے ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جسم کے کسی دوسرے عصے کی انفیکشن جو ہے اس کی وجہ سے بازگات گردیں متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ انفیکشن جو ہے یہ بکٹیریا یا وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ خون کے ذریعے دوسرے عذاع سے گردوں تک پہنچ جاتے ہیں جیسے مسانے کی انفیکشن اگر ہے تو جو وائرس ہے وہ بلڈ کے ذریعے گردے دک چلا جاتا ہے اور گردے میں جا کے انفیکشن پیدا کر دیتا ہے اور وہاں پیپ کی تھیلیاں سے بن جاتی ہیں اسی طرح اگر یولیترہ کے اندر انفیکشن ہے جس طرح سزاک بغیرہ کی ہوتی ہے تو وہ انفیکشن جو ہے وہ بھی گردوں تک چلی جاتی ہے اور گردے میں جا کے انفیکشن پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے یعنی یو ٹی آئی کے جو انفیکشن ہوتی ہیں اور وہ انفیکشن جو ہے وہ گردے میں پیپ بننے کی وجہ بنتی ہیں ناظرین یہ ایک بہت پچیدہ مرض ہوتا ہے اور اس سے گردوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ اور باقی مریض کی جو تکلیف ہوتی ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں تو جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ پشاب کی نالی کی انفیکشن جو ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے مسانے کی انفیکشن اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ انفیکشن جب ہوتی ہے تو جو بکٹیریا یا وائرس ہوتے ہیں وہ بلڈ کے ذریعے ٹیول کر کے گردے تک چلے جاتے ہیں اور اس کو نقصان پچھاتے ہیں اسی طرح اگر کسی مریض کو شگر ہے تو اس کی گردے کی انفیکٹڈ ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے اور وہ مریض جنہوں نے سرجری کروائی ہے لاتے بول کی سرجری کروائی ہے مثال کے طور پر مسانے کی سرجری ہوئی ہے یا پروسٹیٹ گرینڈ کی سرجری ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی انفیکشن جو ہے وہ چلی جاتی ہے گردے در پتھری اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ گردے کے اندر جو پتھری ہوتی ہے اس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتی ہے اور انفیکشن کی وجہ سے جو اینا پیپ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جتنے لوگوں کے گردوں سے پیپ آ رہی ہوتی ہے ان میں سے بیس سے ساٹھ فیصد تک لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کیڈنی سٹون ہوتا ہے رینل کیلکولائز ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے گردوں سے پاس آ رہی ہوتی ہے پھر پدائشی نقس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں میں ان کے جو دائشی نقس ہوتا ہے گردوں کے اندر یا باقی یورنی ری آرگنز ہیں ان کے اندر ان کو پرابلم ہوتا ہے پھر اگر چوٹ لگ جائے بہت اس کی وجہ ہے کہ بعض گاتھ بندے کو کیسی چوٹ لگ جاتی ہے گردے کے مقام پر تو اس کی وجہ سے بھی اس میں پاس آنا شروع ہو جاتی ہے ناظرین آپ ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں تو مریض کو سردی لگتی ہے بخار ہوتا ہے اس کو ہر وقت تھکن رہتی ہے پسینہ اس کو بہت زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر رات کے وقت پسینہ زیادہ ہوتا ہے پشاب کرتے ہوئے درد ہوتی ہے گردوں میں سوزش محسوس ہوتی ہے تو اس طرح کر کے بعض میڈیسن ایسی ہیں جو ڈائریکٹ انجیکٹ کی جاتی ہیں باڈی کے اندر تو ان کی وجہ سے بھی یہ مرض جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور گردے میں انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا درد جو ہے گردے سے ٹانگ تک جاتا ہے اس کی یہ خاص علامت ہے کہ اس کا درد گردے سے ٹانگ کی طرف جاتا ہے ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں اس کے علاج کے حوالے سے تو ناظرین ایسے افراد جن کے گردے سے پیپ آ رہی ہے جن کے پشاب سے پس محسوس ہوتی ہے تو اس کے لئے ڈائیگنوز کروانے کے لئے یہ تشخیص کروانے کے لئے ہمیں اس کا ایک تو بلڈ کلچر کروانا پڑتا ہے یورن کلچر کروانا پڑتا ہے یورن لائسنس کروانا پڑتا ہے کمپلیٹ یورن ٹیسٹ ہوتا ہے پھر بعض کا الٹرسونڈ اور سیٹی سکین بھی اس کے لئے کروانا پڑتا ہے ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کیا آتا ہے تو ہومیپیتھی میں اس مرض کے لئے اگر گردوں سے پس آ رہی ہے پی پا آ رہی ہے تو اس کے لئے ایک سو چھے سے زیادہ عدویات جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں جو اس مرض کو ٹھیک کر سکتی ہیں ان میں سے ماتھائی لینم کرولم ایک ایسی میڈیسن ہے جس کا آج ہم یہاں تذکرہ کریں گے اس کو میتھیلین بلو بھی کہتے ہیں اور یہ میڈیسن جو ہے یہ عرصہ دراز سے جو ہے یہ گردے کی انفیکشن کے لئے اور باقی یعنی گردے کے مراز کے لئے گردے کی نالی کی انفیکشن کے لئے استعمال ہوتی آ رہی ہے پھر یہ جو میتھیلین بلو ہے اس کو سرجری کے دوران یا ایک سری کرنے سے پہلے اس کو باڈی کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ مریض کے جسم کے کچھ فلوڈز اور ٹیشوز ہیں ان کو نمائیہ طور پر دیکھا جا سکے تو یہ اس مقصد کے لئے بھی استعمال ایک ڈائی کے طور پر بھی استعمال ہوتی آئی ہے تو ناظرین ہمیپیتھی میں یہ میڈیسن جو ہے وہ بہت ہی زبردست جب اس کی ہم نے پرووینگ کی اس کو ہمیپیتھنگ مٹیریا میڈیگا میں شامل کیا تو ہم نے دیکھا کہ اس نے بہت اچھا رزل دیا ہے ہمیں خاص اور پہ گردے کے جو امراض ہیں گردے کے اندر اگر پائلون افریٹسٹ کے لئے یہ استعمال ہوتی ہے خاص اور پہ جب گردے کی انفیکشن جو ہے وہ کسی بکٹیریا اور کسی وائرس کی وجہ سے ہو جو کسی دوسرے آرگن سے ٹریول کر کے گردے تک چلے گئے ہوں تو ان کے لئے یہ بہت ہی زبردست میڈیسن ہے پھر یہ ہے کہ پیراکائمل جو پرابلم ہوتا ہے وہ کیوٹ ہو یا کرانک ہو جس کے اندر گردے کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے گردہ اگر پراپر سے کام نہ کر رہا ہو اس کی کارکردگی ڈسٹرگ ہو رہی ہو گردے کی خرابی کی ویعہ سے بلڈ یوریا جو ہے وہ بڑھ گیا ہو یہ میڈیسن جو ہے وہ بہت ہی زبردست کام کرتی ہے اور مسانے کے لئے یہ میڈیسن جو ہے وہ بہت زبردست اس کے افیکٹ ہے مسانے کے اوپر مسانے کے اگر سوزش ہو مسانے میں انفلمیشن ہو چکی ہو اس میں ایریٹیشن پیدا ہوتی ہو مسانے میں جلن ہوتی ہو اور خاص طور پر یہ دعا اس وقت کام کرے گی جب مسانے کی سرجری ہوئی اور اس کے بعد مریض کو کچھ اس طرح کی علامت پیدا ہو گئی ہوں تو اس کے لئے یہ بہت ہی زبردست میڈیسن کے طور پر پائی جاتی ہے اور پھر یہ کہ اگر پشاب میں البومن آ رہی ہے پشاب کے اندر اگر ہی لائن کاسٹ آ رہی ہیں اور جو کہ ڈیا ایڈریشن کی وجہ سے اور جو زیادہ ایکسرسائز کرنے کے وجہ سے یہ جو ہی لائن کاسٹ در آتی ہیں اگر ایسی قیفیت ہو تو یہ میڈیسن جو ہے وہ بہت ہی زبردست اس پر افیکٹ کرتی ہے اور بڑاڈیوریمیا کے لئے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بہت ہی زبردست میڈیسن ہے جلن کے لئے اور اس میں جو تضابیت فیل ہوتی ہے اچھا سوزاک کے لئے یہ بہت زبردست کام کرتی ہے کیونکہ اکثر اوقات جو سوزاک کی انفیکشن ہوتی ہے وہ خاص طور پر گردے دکھ جاتی ہے اور اگر کسی مریض کو سوزاک ہو تو اس کے لئے یہ میڈیسن جو ہے وہ بہت ہی زبردست ثابت ہو سکتی ہے تو ناظرین آخر میں پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک سو چھ میڈیسن جو ہیں وہ گردے سے پی پانے کے لئے استعمال ہوتی ہیں لیکن وہ مختلف علامات کے تحت اور مختلف مریضوں کی مزاج کو دیکھتے ہوئے ان کی ذہنی کیفیات کو دیکھتے ہوئے ان کی جسمانی علامات کو دیکھتے ہوئے ہم اس دعا کو سیلیٹ کریں گے ناظرین امید ہے مجھے کہ آپ نے اس میڈیسن سے کافی کچھ گین کیا ہوگا اور اپنے آپ کا خیال رکھیے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے اسلام علیکم